موسیقی 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 ڈال بھی دیا ہلکی ہلکی سی دھوپ آئی ہوئی ہے کئی کئی بادل ہے کئی کئی دھوپ ہے لیکن لگ رہا ہے جیسے بارش آ بھی جائے نہ بھی آئے کیونکہ یہ نا بلکل دھیمی دھیمی جو دھوپ ہوتی ہے نا بادلو والی دھوپ ہوتی ہے وہ دھوپ ہے تو پھر اگر میں وہاں چلی گئی تو پھر ان کو کون اتارے گا ہے نا تو اس لیے آج میں رسک نہیں لے رہی میں پھر کبھی دھوپ لگاؤں گی ان کو اور جو اڑنے والے کمل ہے وہ میں تقریباً تق بیڈروم کا جو ہے وہ کام ہو گیا ہے ابھی یہاں پہ میں پوچے لگا رہی ہوں اور جو ہے جھاڑو میں پہلے نکال چکی تھی اور جو ہے گھر کا جو کام ہے نا میرا وہ میں ایک بار جیسے لگ جاتی ہوں نا تو میں کمپلیٹ کام کر کے ہی مطلب کوئی بھی جیسے ٹی وی دیکھنا ہے یا کوئی کوئی بھی ایکسٹر وہ ہوتا ہے تو میں بعد میں کرتی ہوں بس گھر کا جو کام ہوتا نا وہ میں ایک بار میں سپیڈ سے کرتی ہوں تاکہ جلدی سے ختم ہو سکے اور یہ نہیں ہے کہ ایک کام کیا پھر بیٹھ گی ٹی وی کے ایک لارسہ ہوتا نا کہ بھی ٹی وی دیکھ لیا ایک کام کیا اور پھر ٹی وی دیکھ لیا یہ نہیں کرتی ہوں میں لگاتا جو کام کیا وہ کر لیا اب یہاں پہ پتی دیو جی کے لیے چائے بنا دی ہے اور ساتھ میں وہ نیوز سن رہے ہیں نیوز کا تو بس ان کو بہت ہی زیادہ وہ ہے تو ساتھ ساتھ میں نیوز سن رہے ہیں اب میں نھا کے اور ساتھ ساتھ میں نے کپڑے دوئے ہیں جو ہاتھ سے دونے والے تھے کئی سوٹ تو میرے ایسے تھے جن کا کلر اترتا ہے اور بیسکلی میں ماشین میں اپنے کپڑے نہیں دوتی ہوں اب ان کو سکھا دوں گی میں بھار تار پہ اگر تھوڑی بہت بارش بھی آئے گی تو یہ ہے کہ یہ تو ہاتھ سے دھولے ہوئے ہیں اور ابھی تو بہت زیادہ گلے بیسکلی ان میں سے پانی نکل رہا ہے تو ماشین میں بھی سپین نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں کڑائی وغیرہ ہے موتی وغیرہ ہے سوٹوں میں لگے ہوئے ہیں تو وہ خراب ہو جائیں گے تو کوئی نا دو دن میں سوک جائیں گے ایسا کچھ ہو نہیں ہے کہ آج ہی سوکنے وہ ضروری ہے تو ابھی میں یہ سکھا دوں گی اور جو ماشین میں دونے کے ہے نا صرف میں وہی ماشین میں دوتی ہوں میرے جو اپنے سوٹ ہے نا جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا کلٹ چلا ایک دوسرے پر چڑ سکتا ہے یا ان کے امرویڈری جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے یا جو ورک والا جو کام ہوتا وہ خراب ہو سکتا ہے تو میں ہاتھ سے دو لیتی ہوں ایسا میرے ہارڈن فیسٹ رول نہیں ہے کہ مجھے ماشین میں ہی دونے ہے کیونکہ کام کرنے کالس چاہے اب تک تو بھگوان کی دیا سے ہے نہیں میرے شریر میں اور تھوڑا سا میں ٹھیک بھی ہوں مطلب کوئی ہری بیماری ہب تک بھگوان کی دیا سے نہیں ہے اب کپڑے سکھا کہ میں آگے ہوں اندر اور اب ناکے نکلی تھی تو اب تھوڑے سے رکھے ہاتھ ہو گئے ہیں تو وہاں پہ میں لگا رہی ہوں آلمینڈ کریم اور یہی میں یا تو میں یہ لگاتے ہوں اور رات کو میں نارل کا تیل لگاتی ہوں اور یہ گائے کا گھی لگاتی ہوں ہائی گائیز بری گوڈ موننگ کیسے آپ لوگوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے ٹائم ہو گئے ہیں چار بز گر پچیس منٹ اب ہی آپ لوگوں سے گوڈ موننگ ہو رہی ہے بیسکلی کیا ہے سبیرے کیا جلدی جلدی سی کام اور میں ابھی تھوڑی سی سی سلائی کا کام سیکھ رہی ہوں تو میں اب ڈیلی ہواں جاتی ہوں تو میں پھر کام ختم کر کے اور پتی دیوے کے لیے کھانا مانا بنا گی تھی اور لکی کو بھی کھلا گی تھی مطلب بیسکلی جو مورننگ کا کام ہوتا نہیں یعنی دو فرٹہ کا کام ہاں کھدم کر گی تھی اچھا کھانا کھا کے نیگی تھی کیونکہ میں نے فروٹس لے لیے تھے اور ابھی آئی ہوں چار بز گر پچیس منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی میں اپنا کھانا کھاؤں گی روٹی بنا لی ہے اور مطلب میں دس منٹ پہ لے آئی تھی لکی کو فریش کرویا دیا اس کو کوکیز بھی دے دی ہے اور اب روٹی کھاؤں گی شام کو کھائی نی جائیں گی تو اب روٹین تم رہے ہی رہے گا کیونکہ میرے کو کام بھی سیکھنا ہے بیسکلی ویسے سلائی تو میں کر لیتی ہوں میں نے کہیں سیکھنی رکھی بس ایسے ہی دیکھ دیکھ کے میں تھوڑا سا کام اپنا چلا لیتی ہوں لیکن ابھی جو پلازو پینٹ وغیرہ ہے اس میں چین لگانی ہے پوکٹ لگانی ہے تو اس میں تھوڑی سی صفائی نہیں آتی لگا لیتی ہوں لیکن صفائی نہیں آتی تو اسی کے لیے میں نے سوچا ایک مہنہ پندرہ بیس دنیا ایک مہنہ جہاں جہاں ایک میہ کی مہنہ سیکھوں گی اور ایک بلاوز سیکھنے میں نے تو بیٹی کو جو ہے بلاوز چاہیے تو وہ کسی اور کسی لئے پسند نہیں کرتی ہے تو اس لیے میں ایک سے اور تین بجے تک کا بیسکلی ٹائم ہے پر چار بجی جاتے ہیں تو وہ کام کرنے لگی اب آئی ہوں میں اور اب میں کھاؤں گی روٹی اور یہ روٹی کھا کے اور پھر بہار سے کپڑے اتاروں گی تب تک تھوڑے سے اوہر بھی سکھ جائیں گے اور آج سارے کپڑے میں نے ہاتھ سے دوئی ہے تو لکی کو کھنا کھلا گی تھی ایک روٹی موٹی سی بنا کے اور وہ مائی مائی کے ساتھ کھلا دی تھی تو اب اس کو آکے میں نے کوکیز دے دی ہیں پھر میں اس کے لئے شام کو بناوں گی دو انڈے اور روٹی میں کھاؤں گی نہیں کیونکہ اب کتنا ٹائم ہو گیا پھر شام کو کیا ہی کھا جائے گا اگر زیادہ زیادہ کروں گی تو ساڑے آٹھ نوپ جیسی تھوڑے سے اوٹس بنا لوں گی تو ابھی میں کھاتی ہوں کھانا میں دکھاتی ہوں کیا ہے کھانے میں پہلے میں چاوی ٹانگ دیتی ہوں یہ میں ساتھ لے کے گئی تھی تو ابھی یہ دیکھو یہ الوگو بھی کی سبجی ہے اور یہ روٹی ہے اور یہ لسی ہے تو لسی کے بگر تو بھائی میرا چلتا ہی نہیں ہے تو یہ روٹی ہے بھائی جس نے ہے نا کھانی ہو تو وہ آ جائے اور بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور دیکھو ہم کتنا بھی کچھ بھی کھا لے فروٹس کھا لے یا کوئی سنیکس کھا لے سنیکس مانے تو بسکٹ نمکن وغیرہ یہ کھا لے لیکن جو روٹی سے پیڑ بھرتا وہ کسی چیز سے پیڑ بھرتا نہیں ہے روٹی تو چاہیے چاہیے اور اس کے ساتھ لسی تو چاہیے چاہیے تو میرا کیا ہے کہ جیسے میں روٹی نہ کھاؤں لیکن مجھے سبزی اور لسی مجھے ضرور چاہیے کمپلسری ہے یہ تو ابھی میں کھا لیتی ہوں کھانا اور پھر مشین کا تھوڑا سا کام کروں گی بار سے کپڑے اتاروں گی ایک دو برتن ساپ کروں گی پھر میں مشین کا کام کروں گی بیسکلی جو گھر پہ سیلنے کا کام ہے وہ میں گھر پہ کروں گی وہاں تھوڑی سی ٹیکنک سیکھ رہوں میں اس سے تو ابھی کھاتے ہیں کھانا ابھی ہاں میں مطلب رات تو نہیں ہوئی ہے لیکن دن چھوٹے ہونے لگے تو سوریہ دیو جلدی ٹٹا بائی بائی کر دیتے ہیں تو میں کپڑے اتار لیا ہوں بیسکلی سوکھے نہیں ہیں باقی میں ان کو اندر ہی پھیلا دوں گی اور صبح رہے میں دوپ میں ڈال دوں گی ان کو تو ابھی ہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنے لیے تھوڑی سی کافی اور کھانا تو جو ہے وہ ایسے ٹائم کھایا گیا ہے اب نہ وہ رات کا تھا نہ وہ دن کا تھا تو ابھی میں بنا رہی ہوں کافی اور میں کافی پیوں گی بھائی جس کو اگر پینی ہے تو وہ آ جائیں اور نہیں پینی نہیں آ سکتے ہو تو بھائی اپنے گھر بنا لو اور ابھی جو ہے ٹی وی ساتھ ساتھ میں چل رہا ہے بسکلی میں بگ بوس دیکھ رہی ہوں اور بگ بوس میں ڈیلی دیکھتی ہوں ایک انوپما میں ڈیلی دیکھتی ہوں اور ابھی جیسے میں کافی بناتی ہوں مجھے جھاگ والی کافی پسند ہے تو یہ میرے پاس سے بلکل چھوٹا سا بسکر ہے تو میں اس سے تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس میں جھاگ بنا کے اور تب میں اوپر سے گرم دودھ ڈالوں گی تو یہ میری کافی بن جائے گی بہت زیادہ ٹیسٹی اور زیادہ تر میں ہنوی داوٹ شگر لے لیتی ہوں کبھی کبھی میں بلکل لائٹ مٹھا ڈالتی ہوں میرے ہزمن تو بلکی یہ بولتی اس میں چینی ڈالی ہی نہیں ہے تو یہ بن گی میری کافی آپ نے پینی ہوتا آجو بھائی اور اب ہوگی ہے رات اور رات کو میرا وہی روٹین ہے اپنا فیس صاف کیا اور دیکھو یہ ناریل تیل ہے اور اس سے میں اپنے فیس کی جو ہے اچھے سے مساج کروں گی بیسیکلی دیکھو کتنا ایکسٹرا ہے نا اور تھوڑا سا ایکسٹرا ہی لگا کے میں سوتی ہوں اور جب صبح رہے اٹھتی ہوں نا تو فیس پہ نا گلو بہت مست والا ملتا ہے اور اس کی ریمیڈی بھی اولی میرے چینل پہ ہے شاید چار پانس دن پہلے بھی میں نے ایک ریمیڈی ڈال لی ہے تو میں ویسے ڈالتی رہتی ہوں ریگولر تو بہت ساری ریمیڈی چینل پہ دے رکھی تو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو چلیے اسی خوبصورتی کے ساتھ میں اس ویلوکہ کرتی ہوں یہی پہ اپنا اور اپنے پریوار کا ٹھیر سر خیال رکھنا مس رہنا سوس رہنا سیف رہنا ہیلڈی بنانا اور ہیلڈی ہی کھانا تو چل دیں ٹیکے بائی بائی موسیقی موسیقی